بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور اپنا دھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے بھئی آج کی ویڈیو ہے بہت ہی سپیشل اور بہت ہی ریکویسٹڈ اس سینس میں کہ یہ میرے گھر کی بہت ہی فیوریٹ ریسپی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں چکن مخملی تککے بہت ہی زبردست بہت انویٹیو اور بہت ہی چٹپٹی ہے بلیف می آپ کھا کے ہر بندہ کہے گا واہ کیا زبردست تککے ہیں اور ایسے تککے تو ہم نے کبھی بھی نہیں کھا ہے تو بلیف می آپ بن جائیں گی اپنے گھر میں سوپر ہٹ تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ چاہتی ہیں اپنے گھر میں بلکل ہٹ ہو جانا فیمس ہو جانا خاندان میں اس مزیدار سے انویٹیو ریسپی کے ساتھ تو ویڈیو آپ نے سکپ بلکل نہیں کرنی اینڈ تک دیکھنی ہے یہ تو ہو گئی ایک بات اب کر لیتے ہیں دوسری بات کہ اگر آپ ہیں میرے چینل پر نئے اور اب تک نہیں کر سکے میرا چینل سبسکرائب تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کے لئے سبسکرائب کا بٹن اسے پریس کر دیں ساتھ میں ہے بیل آئیکن اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری لیٹس اپکامنگ ماؤت وارٹرنگ اور انویٹیو ریسپی کے نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے تو چلیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی الگ تھلگ سے مزیدار سے مخملی تکے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو جناب چکن تکہ بن رہا ہے مخملی چکن تکے بن رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چکن تکہ کٹ چاہیے چکن کا تو میں نے یہاں پہ دو پیسز لیے ہیں چکن تکہ کے یعنی ایک لیا ہے لیک پیس اور ایک لیا ہے میں نے بریس پیس تو دونوں طریقے سے آپ کو دکھا دوں گی کہ کس طریقے سے اس کی کیا شکل بنتی اور کتنے زبردست بنتے ہیں اور اس کے اندر جو میٹ شاپ ہے وہاں سے ہی میں گیشز لگوا کے لے کر آئی تھی اور اس کو میں نے کلین کر کے اس میں گیشز لگا لیا ہے میں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ اس کو واش کر کے پیٹ رائے کر کے اس کے اندر 1.5 ٹی سپون میٹ ٹینڈینائزر لگا دیا تھا اگر آپ کے وقت میٹ ٹینڈینائزر نہیں ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے آپ اس میں پپیتے کا پیسز لگا سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون اچھا میں نے اس کو دو گھنٹے پہلے لگا کے رکھ دیا تھا اب میں اس کی مرینیشن کروں گی لیکن اگر آپ اس کی مرینیشن میں میٹ ٹینڈینائزر یا پپیتہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ ملا سکتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اور آپ اس کو اوور نائٹ بھی اس کو مرینیشن کر سکتے ہیں لیکن آپ کی بہن کو ہوتی ہے بہت ہی جلدی تو میں نے دو گھنٹے پہلے لگا کے رکھ دیا تھا تو اب میں اس کی مرینیشن کر رہی ہوں میں ہم ایٹ کریں گے ہاف کا دہی دہی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے فریج کا رکھا دہی یعنی اس کے اندر وہ کافی سٹیف ہو جاتا ہے اور اس کا پانی تھوڑا کام ہو جاتا ہے تو ہم نے اس طرح کا دہی ہوسکرنا ہے کہ بلکل رننگ کنسسٹنسی نہیں ہو ہمارے مسالے کی تھوڑا بلکل چپکاوا اور بہت ہی گاڑھا سا مسالہ بنانا ہے ہم نے تو جو مرینیشن تیار کرنی ہے تو ہم نے دہی میں پانی نہیں ہونا چاہیے یہ اچھا ہے کہ پانی نہ ہو اس کے اندر تو میں نے اس کو دہی کو فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ کافی سٹیف سا ہو گیا ہے ایٹ کروں گی میں ون ٹیبل سپون ہیپ جنجر گارلک پیسٹ اس میں ایٹ کریں گے ہم ٹو ٹیبل سپون ککنگ آئل یہ کتنے بڑے سائز کا لیمن ایٹ کریں گے کیونکہ تککے کی جان ہوتی ہے لیمو میں چلیں جی دیکھ لیتے ہیں کون سے ایسے خاص مسالے ہیں اس کے اندر جو اس مرینیشن کو بہت ہی دھماکے دار بنائیں گے ریڈ چلی پاوڈر آپ اپنے حساب سے ریڈ چلیز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں بلیک سالٹ کالا نمک اور اس میں ایٹ کریں گے کوارٹر ٹیسپون ہلتی پاوڈر اور اس میں ایٹ کریں گے ون ٹیسپون لیویل روزٹڈ زیرہ پاوڈر ہاف ٹیسپون اس میں ایٹ کریں گے گرم مسالہ پاوڈر ون ٹیسپون لیویل اس میں ایٹ کریں گے بلیک پیپر پاوڈر اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون تی سپون لیول کشمیری لال مرچ کا پاوڈر ساتھ میں ایڈ کر دیں گے ہاف تی سپون سالٹ کیونکہ ہم نے بلیک سالٹ بھی لیا ہے کالا نمک بھی لیا ہے تو ہم سالٹ کی کونٹریٹی کو ایڈجسٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اس میں میں ایڈ کروں گے کواٹر ٹی سپون زردے کا رنگ بات آ جاتی ہے ایک ادھر ٹویسٹ کی تو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون کریم ٹو ٹیبل سپون چیز میں آپ کو ریکمینڈ کروں گے کہ آپ چیڈر چیز ہی یوز کریں موزریلا چیز بلکل بھی یوز نہیں کیجئے گا کیونکہ ہم نے اسے کریمی بنانا ہے تو ہم چیڈر چیز ہیوز کریں گے آٹھ سے دس میرے پاس ہری مرچے ہیں یہ کمپلیٹلی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنے مرچے پسند کرتے ہیں کتنا چکپٹا پسند کرتے ہیں تو میں یہاں پہ آٹھ سے دس عدد ہری مرچیں ایڈ کر رہی ہوں اب ہم نے بنانی ہے ایک بہت ہی زبردستی سوس اور وہ کس طرح کی بنانی ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس گرین چلیز کریم اور چیڈر چیز ہے اسے ہم نے اس مکسنگ جار میں ڈال کی ہم نے اسے گرائنڈ کر دینا ہے پانی ایڈ نہیں کرنا ہے تو میں اس میں گرائنڈ کر رہی ہوں مرچے کریم اور چیڈر چیز چین آپ یہ دیکھئے ہمارا کریم چیز اور ہری مرچوں کا بلینڈ تیار ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ وسکس ہے رننگ کنسسٹنسی میں بلکل بھی نہیں ہے یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک مکسنگ جار اور اس کے اندر میں بناوں گی ایک بہت ہی مزیدار سی جو ہے میرینیشن تو یہاں پہ میں ایڈ کر دیتی ہوں اس بول کے اندر دہی ایڈ کریں گے اب ہم جنجر گالک پیسٹ ساتھ میں ایڈ کر دیں گے ہم آئل میں ایڈ کر دیں گے ہم تمام خوشک مسالے خوشک مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے لیمن جووس جووس ایڈ کرنے کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں یہ اپنا بلینڈ کریم چیز اور ہری مرچوں کا یہ بھی میں ایڈ کر دیا اب ہم بلینڈ کر کی مدد سے اپنی بلینڈ کو یہ جو ہماری میرینیشن ہے اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اور بلینڈ کر لیں گے ہمارا بہت ہی زبردرس سا اور کلر فل سا میرینیشن بلکل تیار ہے اب ہم اسے اپنی چکن پہ لگائیں گے میں ایک فلیٹ باٹم پین میں اپنی چکن کے پیسز کو رکھ لیا ہے اور اس پہ میں لگا رہی ہوں یہ میرینیشن اور بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مساج کرنا ہے اچھے طریقے سے لگا تو جناب ہم نے اپنے تککوں کو آئی مین چکن کے تککوں کو بہت ہی زبردست میرینیڈ کر لیا ہے اور میک شیور کہ آپ اس کو بہت اچھا سا میرینیڈ کریں یعنی گیشز میں ٹیپ انسائیڈ آپ نے بہت اچھے سے مسالہ لگانا ہے تب ہی تو بنیں گے یہ زبردستے مکملی تککے تو میں نے اس کو میرینیڈ کر لیا ہے اور میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے میٹ ٹینڈینائزر بھی لگایا تھا تو میں اسے دوں گی صرف ایک ہنٹے کا ریسٹ آپ اگر چاہیں اگر آپ مسالے میں میٹ ٹینڈینائزر ملا رہے ہیں یا پپیتہ ملا رہے ہیں تو آپ اسے اوور نائٹ بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے تو اب میں ملوں گی میں نے اسے نکال لیا ہے فریج سے اور اب ہم کٹے ہیں آگے کا پروسسس تو جناب یہاں پہ میں نے پین کو میڈیم فلیم پہ گرم کر گرم کر گرم کر پین اس کے اوپر تھوڑا سا دو ٹیبل سپون کے قریب میڈے تیل میڈے دیل آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں ہاتھ رکھ سمجھ سکتی ہوں کہ یہ بندکہ یہ گرم ہوگیا ہے کیونکہ ہیٹ آ رہی ہے ہم نے اس جانب ہی گرم کرنا ہے اس کو یہ میڈیئم فلیم پہ ہے اب ہم یہاں پہ اپنے چکن پیسز کو اس توے پہ جو ہے ٹرانسفر کریں گے ہم نے اپنے چکن پیسز کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ٹرانسفر کر دلار آپ دیکھ سکتے ہیں شیل پلنگ ساند ہو رہا ہے تو متدہ توا اچھا پاکا گرم پہ میں نے دونوں پیسز کو ٹرانسفر کر دیا اب ہم نے یہاں پہ دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ہائے فلیم پہ رکھنا ہے تو میں فلیم کو کھائے کر دے رہی ہے جناب دو سے تین منٹ ہم نے اسے ہائے فلیم پہ رکھا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی تاکہ چکن کا جتنا پانی ہے وہ جلدی سے ایوپریٹ ہو جائے اور چکن کا مسالہ جو ہے وہ اچھا سا فرائے ہونے لگے اب ہمارا مسالہ فرائے ہونا شروع ہو گیا ہے آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا تو اس ٹائم پہ ہم چکن کا سائٹ چینج کر دیں گے جناب یہ دیکھئے میں نے سائٹ چینج کر دی ہے اور آنچ کو میں نے ابھی بھی تھوڑا سا ہائے رکھا وہ ہے میڈیم ہائے رکھا وہ ہے اب یہاں سے بھی اس طرف سے بھی آئل سیپریٹ ہوگا دن ہم آگے کا پروسس آپ کو بتاتے ہیں تو بیوورز دیکھئے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور آئل سیپریٹ ہو چکا ہے یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اب چکن کو ہم کور کر کے تھوڑا سا ٹینڈر کر سکتے ہیں تو اب پیش یہ فدمت ہے میرا یہ ہوڈٹ کور اور میں اس کو کور کر دے رہی ہوں یہ میں نے کور کر دیا یہ میرا موم میٹ ہوڈٹ کور ہے آپ پہلے بھی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں تو اب میں فلیم کو میڈیم لو کر دے رہی ہوں تاکہ چکن میں جتنا بھی پانی ہے وہ اور ریلیس ہو جائے اور چکن بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے دن ہم آگے کا پروسس کرتے ہیں لیکن اس پروسس میں ہمیں لگیں گے صرف 5 to 7 منٹس اس سے زیادہ ہمیں اسے کور نہیں کرنا ہے جناب پانس سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم چیک کرتے ہیں کہ چکن کی کیا سورتحال ہے تو اب میں اپنا یہ کور ریموف کر رہی ہوں بہت اچھی سورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارا پانی چکن میں ریلیس کیا ہے تو اب ہم فلیم کو ہائے کر دے رہے ہیں فلیم کو ہائے اس لئے کر دے ہیں تاکہ چکن کا پانی جو یہ پانی ابھی موجود ہے یہ بلکل ایوپریٹ ہو جائے اور چکن اچھی زی فرائے ہو جائے چلیں اب چکن کو بھی ہم پلٹ لیتے ہیں تھوڑا سا بسم اللہ رحمہ 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 رکی یہ دیکھیں اتنا اچھا کلر آتا جارہا ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا سا مسالے کا تیل چھوٹا ہے اس کو ہم اس کے اوپر لگا دیں گے تو الگ ہی رنگ آ جائے رہے تو جناب دو سے تین منٹ ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ کوک کیا اور سارا اوائل سپریٹ ہو گیا اور پانی بلکل خوشک ہو گیا تو اب ہمارا تکہ بلکل تیار ہے ہمارا مکملی تکہ تیبل پہ میری دھوم مچانے کے لئے بلکل تیار ہے تو یہاں میں میں فلیم آف کر رہا ہوں لیکن بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے میرے سائٹ پہ کوئلا جل رہا ہے اور کوئلے کی دونی اس میں دینی ہے تاکہ مزیدار باربی کیو فلیور آئے تو اب میں اس کے اندر کوئلی سموک کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے ایلمونیوم فوائل رکھ دیا اور کوئلا رکھ دیا اور اب میں نے اس کے اندر تیل ایٹ کر دیا اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس کے اندر اچھا سا کوئل سموک چلا جائے اور اچھا سا باربی کیو فلیور آ جائے تو جناب بلکل تیار ہے تھوڑی سی گارنشن کے بعد یہ گلو گلزار سی پلیٹ سجانے کے بعد اس میں ہم نے پلیس کر دیے اپنے محملی چکن تکے کوئلے کی دھونی کے بعد تو زبردستہ یہ پلیٹر بلکل تیار ہے آپ کی ٹیبل پر دھوم مچانے کے لیے اور فیلحال ابھی تو یہ میری ٹیبل پر دھوم مچائے گا کیونکہ میری فیملی میں یہ بہت ہی پسند کیے جاتے ہیں اور یہ میری سوپر ہٹ ریسپی ہے تو اب آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور بن جانا ہے فیملی میں فیمس اس زبردستے مخمانی تکوں کی وجہ سے تو ریسپی آپ نے فالو کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ملتی ہوں کسی اور ریسپی میں ملوں گی انشاءاللہ اللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آپ کو ضرور کچھ اور نیا سکھا رہی ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور اللہ کی حفظ و امان میں رہیں اللہ حافظ